ہائی فرنس ویلکم تو می چینل سلیبرٹی ڈوٹ کوم ٹوڈے ایم ہیر ویڈیو فرنس آج کس ویڈیو میں میں آپ کو گرین انٹرینمنٹ کے مشہور دراما جیوان نگر کی مکمل کاس کے بارے میں بتاؤں گی دوستو گرین انٹرینمنٹ کچھ واقعی دلچسپ معاد لے کر آیا ہے اور کچھ ڈراموں نے اس آمین کو متاثر کیا ہے جیوان نگر ایک ایسا ہی ڈراما ہے جس میں تجربہ کار سرار سہیل احمد کو ٹیلیوین پر ایک گیر روایتی کردار میں لائے گیا ہے اور لوگ انہیں صرف ایک ہی ڈرامے میں ببر شاہ اور لالی گرو کے طور پر پسند کر رہے ہیں سپورٹنگ کاس بھی ذہن ساتھ ہے اور ہر کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اس مکمل کاس کی حقیقی زندگی کے بارے میں نمبر وان سہیل احمد فلم اور دراموں سے لے کر تھیٹر درک سہیل احمد نے سب کچھ کیا اور وہ جانتے ہیں سکرین پر کیسے راج کرنا ہے اور اپنے کیٹئر میں لاتدار دراموں میں کام کر رہی ہیں اور اب پبر شاہ کے ساتھ لالی گرو کے طور پر بھی سب کو پسند آ رہی ہیں نمبر ٹو رابیابر ستارہ عرف منی کا کردار رابیابر نے نبایا ہے مضبوصر والی جیم انسٹرکٹر جس نے جیون اگر کو طفان سے دوچار کیا رابیابر نے حقیقی زندگی میں موڈلنگ کی دنیا بھر راج کیا اور اب وہ جیون اگر جیسے عظیم کردار ادا کر رہی ہیں نمبر تھری ساکیب سمیر ساکیب سمیر نے رکیب میں سے کام کرنے کے بعد دراما انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا ہے اس کے بعد وہ خدا اور محبت سیزن تھری جیسے بڑے دراموں میں نظر آئے چودری انسان جوک سرکار کاپلی بلا اور جیون اگر وہ درامے میں بلا کا کردار ادا کر رہے ہیں تھیٹر میں کارنام کمانے کے بعد ساکیب دراموں میں بھی متاثر ہو رہے ہیں نمبر فور کاشف محمود کاشف محمود کو انڈسٹری میں آئے ہوئے برسوں ہو چکے ہیں اور میشہ سے بہت مضبور ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر جیون اگر میں اپنی صلاحیت کا مزارہ کیا ہے کاشف کے پاس بہت سے کردار ادا کرنے کا تنمو ہے نمبر فائف نورول حسن نورول حسن کو نہ صرف اپنی بہترین ادا کاری کے لیے جانا چاہتا ہے بلکہ ان کی نرم طبیعت اور ان کی میز بانی کا انداز بھی انہیں بہت سے لوگوں میں نمائع کرتا ہے انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں لائف ٹرانسمیشن کی میز بانی کی اور پھر انتہائی منفی کرداروں سے مداہوں کو حران کر دیا نورول حسن کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بارہ کلوری بن کر دوبارہ کر رہے ہیں نمبر سیکس آمنہ ملک آمنہ ملک شو میں نیدہ کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ایک مضبوط لڑکی ہیں جو اپنا راستہ خود جنے سے نہیں ڈرتی آمنہ حقیقی دنیا میں بھی بلکل ایسی ہیں اور وہ تماشا سیزن وان میں بھی مدے مقابل تھی نمبر سیون اسمت اقبال اسمت اقبال انڈریسٹری کی تجربہ کار ہے جو تین سو سے زیادہ ڈراموں کا حصہ رہے چکے ہیں مختلف پروڈیکٹس میں کئی کردار ادا کرنے والی اسمت اقبال جیون اگر میں کروروں کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں انہوں نے اکیلے ہی ایک بہترین کیریئر بنایا اور اپنے بچوں کی پربریش بھی کی نمبر ایٹ کنزا ملک اوان کنزا ملک اوان نے موتر ڈراموں میں مصبت اور منفیت دونوں کردار ادا کر رہی ہیں وہ یہ نات ہی ہماری قسمت جیسے ڈراموں میں رہ چکی ہیں لندر اور بہت کچھ اب وہ جیون اگر میں ڈراؤنی چاچی کا کردار ادا کر رہی ہیں نمبر نائن افتخار احمد دشمانی افتخار احمد دشمانی مصنف کے ساتھ ساتھ اداکار بھی ہیں جو وہ پریزاد میں کمالی کے روپ میں نظر آئے تو انہوں نے لاکھوں دیل جیت لیا اب وہ ہمیں پلستار کے روپ میں جیت رہے ہیں نمبر ٹین تاہیرہ امام تاہیرہ امام کرونہ گر میں بری بابی کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ان دنوں اپنی بیٹی نیدہ کی وجہ سے فس گئی ہیں تاہیرہ امام نے اس کردار کو گیر ممولی طور پر نبایا ہر اور ان دنوں یوں ہی میں بھی شائقین کے دیل جیت رہی ہیں نمبر الیون حسن میر حسن میر جیونگر میں یاسر کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ایسے نوجوان کی روز مدرہ کی زندگی کی جدوجہت کی نمالگی کرتے ہیں جن کا کوئی کیریئر نہیں ہے اس ماشرے میں ان کے امکانات کی زیادہ روشن نہیں نظر آتے لیکن وہ پورے دل سے پیار کرتے ہیں اور کوئی انہیں سمجھتا نظر نہیں آتا حسن کو اس سے قبر رکیب سے میں فریال محمود کے پڑے لکھے قزن کے طور پر دکھایا گیا تھا نمبر ٹوال شیخ مو بشر حسین اس نے فیضان کے طور پر بہت اچھا کام کیا ہے وہ ایک گلوکار بھی ہیں اور اس سے قبل جی سیو لاہور کے طالب علم کی بنائے گئی ہیری پورٹر فلم میں بھی نظر آئے تھے نمبر ٹھرٹین محم افضل محم افضل حنیف کبریا کی بیٹی نادیا کا گردار ادا کر رہی ہیں جو مضبوط ارادہ رکھتی ہیں اور اپنے لئے اپنی دوست نیدہ کی مدد کرتی ہیں وہ اپنے حقوق کے لئے کھڑا ہونا بھی جانتی ہیں اور اپنے والد کے لئے اچھی بیٹی بننے کی کوشش کرتی ہیں محم اسے قبل افتاب اکوال کی میز بانی میں ایک خبر پر اور کلندر میں انیلا کے کتار میں نظر آ چکی ہیں اب وہ جیمن اگر میں اپنی قابلیت کا ثبوت دے رہی ہیں پرنس یہ تھی آج کی ماری ویڈیو میت کرتیم کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی آپ کو دراما جیمن اگر میں کس کا کتار سب سے زیادہ پسند ہے کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جگہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا ملتے ہیں اگر ویڈیو میں